اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی نائنٹ کلاس کی اردو کی ٹیچر میس فاطمہ آج ہم نے پڑھنا ہے غزل کے بارے میں غزل ہماری کونسی ہے رخ و ذلف پہ جانک ہویا کیا یعنی آج ہم نے غزل پڑھنی ہے غزل کے ہم نے آج الفاظ معنی پڑھنے ہیں الفاظ معنی میں الفاظ ہیں عشقوں عشقوں کے کیا معنی ہے آنسو آنسو بہانہ یا رونا روخ شہرے کو کہتے ہیں آپ کا جو یہ مو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زنخادان تھوڑی تھوڑی یہ جو آپ کے شہرے پر یہ تھوڑی سی موجود ہوتی اسے بولتے ہیں تھوڑی کشتے سخن شائری کی کھیتی یعنی جس سے آپ جس کی وجہ سے آپ شائری کی جا سکتی ہے وصفے دندانے یار یار جو ہے وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے وصف کسی خوبی کو کہتے ہیں دندان جو ہیں دانتوں کو کہتے ہیں محبوب کے دانتوں کی خوبی یعنی اس کے دانت کتنے چمکدار ہیں یا بہت زیادہ خوبصورت ہیں اب ہم پڑھیں گے اس کے سوالوں کے جوابات سوالوں کے جوابات میں سوال نمبر ایک ہے ہمارا کہ شائر کی عمر کیسے بسر ہوئی یعنی اس نے اپنی تمام زندگی کس طریقے سے گزاری جواب ہے شائر کی عمر جاگتے میں بسر ہوئی یعنی اس نے بہت زیادہ پورے دن کے حصے میں سے بہت کم ٹائم میں وہ سوتا تھا زیادہ ٹائم وہ اٹھا رہتا تھا اور شائری کرتا تھا یا اپنا لکھتا تھا سوال ہے ہمارا شائر نے اپنے کشتے سخن کے بارے میں کیا کہا ہے شائر نے اپنے کشتے سخن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سر سب جو شاداب رہتی ہے یعنی ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی برہمن ایک قوم کا نام ہے اب اس کا جواب ہے کہ برہمن کو اس بات کی حسرت رہی کہ بھت اس سے باتیں کریں اس کا شوک تھا یا حسرت جو ہوتی ہے وہ آرزو ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے جو کبھی پوری نہ کی گئی ہو ایسی بات جو پوری نہ ہو اس کی خواہش کیا تھی یا حسرت کیا تھی کہ بھت جو ہے وہ اس سے باتیں کریں شائر کا کلم کیا کام کرتا ہے جواب ہے شائر کا کلم موٹی پی روتا ہے میننگ کیا ہے موٹی پی رونا یعنی اس کا کلم جو ہے وہ لکھتا ہے خوبصورت باتیں یا خوبصورت خیالات یا دکھی خیالات بھی ہو سکتے ہیں سوال ہے ہمارا شائر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں وصف جو ہے ان کی خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی خوبی ہے شائر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے وصف لکھے ہیں یعنی خوبیاں لکھی ہیں محبوب کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ کا جار ہو سکتا ہے یا ایسا دوست یا ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اب ہم نے پڑھنے ہیں اس کے الفاظ معنی الفاظ معنی میں سٹوڈنٹ الفاظ کے معنی اور جملے جملوں میں آپ ان کے الفاظ کے جملے خود بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی ہیں الفاظ جملوں میں سب سے پہلے الفاظ ہے ہمارا بخت بخت کس چیز کو کہتے ہیں نصیب کو قسمت کو کہ اللہ نے غریب کی سن لی اور اس کے بخت جاگ اٹھے یعنی اس کی قسمت جاگ اٹھی یا وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا یا اسے جو ہے وہ بہت زیادہ دولت حاصل ہو گئی برہمن پندت ہوتا ہے برہمن ہندووں کی سب سے اوچھی ذات سمجھی جاتی ہے زنخدان تھوڑی آتش نے اپنے غزل میں محبوب زنخدان کی بہت تاریف کی ہے یعنی تھوڑی کی بہت تاریف کی ہے آتش آگ شائر خواجہ حیدر علی کا تخلص آتش ہے یعنی جو اپنے نام کی جگہ بولا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں تخلص اور وہ کیا ہے آتش جو لوگ شائری کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی نام کی جگہ آگے ہمارا لفظ ہے وصف وصف کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کیا ہوتی ہے خوبی اس کی اچھائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی وصف سے نوازہ ہے یعنی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی پیدا کی ہے سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی solve کرنا ہے سٹوڈنٹ آپ نے اس کا کوئی ضرور solve کرنا ہے اگر ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں آپ کو جواب دیا جا سکے آپ کو اس سوال کا جواب فوری دیا جائے گا سٹوڈنٹ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے غزل کے بارے میں غزل کون سی ہے رخ و ضلوف پہ جانک ہو یا کیا اس کے اشار کی تشریح کریں گے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں شکریہ اللہ حافظ